جن جو اڑاتی تھی مو بھی جو بناتی تھی گول ساسی چہرہ اور بھی سجاتی تھی چپ کیسے زاکتی تھی روز مجھے کھیڑکیوں سے کیسا بید ہوتا ہے لڑکیوں کی باتوں میں یاد اک دل سے ہے لپٹی پرانی سی ہاں کسری سیدھانی سی زندگی جوانی سی موسیقی is it true baby yes yes is it یار پلیز میرے ساپ نے این گندے ایکسنٹ میں انگریزی نا بولا کروں I am not tolerate wrong انگریز یار میری سکولنگ پاکستان کے بڑے بڑے ڈیفرنٹ کارنمنٹس میں چو ہوئی ہے سنو مجھے پیر سے جمیرات بھی بھاگنے کا بھاگنے کا بھولا کیوں پیر ساپ نے منا کی ہے ارے نہیں وہ میرے ڈرامے آتے ہیں خیر وہ کمکم اور وہ کہیں تو ہوگا تو میں نہیں دیکھتی پر میں باقی ڈرامے اور بہت دیکھتی ہوں مجھے کمکم والی ہی روین ہے وہ تو مجھے بہت زہر لگتی بلکل آدمی جیسی شکل ہے اس کی اور وہ کہیں تو ہوگا میں جو نیا سوجر ہے نا بلکل پھیکے شلزم جیسی شکل ہے اس کی میں صرف کہانی گھر گھر کی اور ساز بھی کبھی بہوتی بس یہ دیکھتی ہوں پتہ ہے اببہ کا ایکسنٹ ہو گیا تھا تو میں ان کو دیکھنے تھوڑی گئی تھی اپنے ڈراموں کی وجہ سے صرف میں تذبی پڑھ لیا کرتی ڈراموں کے آگے اور مجھے تم جیسے بڑھے خوست مردوں سے نفرت ہے سمجھے دیکھو 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 تم خود بڑھاوے گی سرد پر کھڑی ہو مائی اے مائی کس کو کھا ہے تم نے ہے رہ تجھے کہا ہے اور کس کو کہا ہے کسی نیچ علاقری کی پیداوار لگتی ہے اے رنچوڑ لائن کو کچھ منت کہہ نا سمجھے چل ہٹ پیچھا چھوڑ میرا دفا دور ہو اے دفا تو اس شکل دیکھ اپنی ڈراموں گا اے کیسے ہاتھ نچا نچا جھکی عورتوں کی طرح لڑا ہے مجھے تو تیرے اندر کوئی ہر رافہ لگتی ہے چل یہاں سے بھاگ بڑھ دیکھو سکھ رافہ خبردار کی دیکھو کچھ کا آرے جا یہاں سے سمجھے کیا کری دکھا ہی دیدیا شکل تکھو دیکھ شکل ابنی اے جا کیسے ہاتھ نچا نچا نا جھکی عورتوں کی طرح لڑا ہے تیرے اندر تو کتھاما مری بھی ہے تکا تیرے مجھے چل یہاں سے آرہ اے جاں آرہ اے جاں دیکھ رہے ہیں ابا جے کیا ہو رہا ہے ہے شریف خاندان کی خواتین یوں بھری دوپہت اس طرح بےہودہ گانوں پہ تاتا تائیا کرتی ہے بچ انسانیت ہوتی ہے وہ بھی کم از کم رخص سنور کی محفلیں سا جانے کے لئے رات کا انتظار کرتی ہیں یہاں تو دل دہارے رخص کرنا کونسی معیوب بات ہے ہمارے ہمتے خاندان کی ہر تقریب میں لڑکیاں فلمی گانوں پر رخص کرتے ہیں مجھے تو اس میں کوئی قابلِ گرفس بات نظر نہیں آتی بڑی بات ہے فردانہ کے رخص میں کیا پیر پڑتے ہیں آہ آفدہ کی شاعری بڑا پورانا تجربہ لگتا ہے مجرا کرنے کا آہ کھیر بنا رہی ہوں ساتھ میں پوریاں بھی ہیں کرکری والی اگر ہماری ساس کو بھی مددو کر لیتی ہیں تو کیوں فرضانا ہے ان کی مزی ہے آپ ابھی تک ناراض ہیں امی امی ام دیکھیں آپ نا میری طرف سے دل میلہ نہ رکھیں وہ اصلاح بات یہ میں نام نہیں لینا چاہتی لوگوں کا مگر کچھ لوگوں نے نا میرے کان بہت بھرے تھے اببا جی کی شادی ہے خلاف پھر نا وہ مجھے حنیف نے کافی سمجھایا تو میری سمجھ میں بات آگئی ویسے بھی اببا جی کی عمر کچھ ایسی زیادہ بھی نہیں ہے آج کل کے بٹھے تو اببا جی سے دگنی عمر کی ہوتی ہیں اور پھر بھی شادیاں رچا لیتے ہیں پھر اوپر سے آپ بھی تو خاصی پکی عمر کی ہیں نا اور بٹھے تو آج کل کتے خبیص ہوتے ہیں کہ پندرہ سولہ سار کی لڑکیوں سے نکا رچا لیتے ہیں رہنے دو میں اتنی پکی عمر کی بھی نہیں ہوں ٹھیک ہے مگر تیس پیتس کی تو ہے نا اب دیکھیں میں چوبیس میں لگی ہوں مگر کہیں سے لگتی ہوں میری بیٹیاں برات فیت وغیر اچھی ہیں نا تو آنٹی آنٹی سے لگتی ہیں یہ جس مرود پر عمل کروا رہی ہے اس ویچاری کو پتہ نہیں ہے کہ اس مرود کی ماں اس پر صفلی کر آ رہی ہے اسی طرح چلتا ہے اس دنیا کا گورک تھندہ اسی طرح چلتا ہے سائٹ سے کرینہ لگتی ہے یہ تو کیسے بات کر رہے ہیں جیسے یہ کوئی لونڈیا ہو میرا تو خون کھول جاوے جل جگنی اس طرح سے تخاتب پر تیرے تم نے تو کہا تھا تم فردہن کے ہاں جاری ہو بات پرس کرنے کی دی اصل میں جانے کا تو میں چلی جاتی پر میری اممہ کہہ ہوئے تھی کہ ڈومنیوں اور میراسیوں کو ملگانے سے شرفہ کا اپنا اخلاق متاثر ہو ہوئے ہیں اے ٹھیک کہہ ہوئے سے آنے دمڑی کی ہانڈی گئی کتے کی ذات پہچان ہی گئی اے بھائی میں تو پہچان گئی ہوں ان نئے ہمسائیوں کو اممہ یہ ڈومنی اور میراسی تم نے کس کو کہا؟ اے بچے خود کو کہا ہے میں نے ہاں اچھا پھر ٹھیک ہے ہیاں آئیو ذرا میرے بابلو ہیاں آئیو ہائے ہائے اممہ چاہیں سلام علیکم جی نئے سیشن اور بہت ہی انٹرسٹنگ مہمان کے ساتھ میں ہوں خدیجہ محمود شاہد اور جو آج کے میرے مہمان ہیں اگر میں کہوں کہ اس شخص کے ساتھ میں کہوں کہ صرف نام ہی کافی ہے تو ان کا تعریف تو ویسے ہی ہو جاتا ہے لیکن میں ضرور اور کچھ میں نے پوائنچ لکھے تھے جو میں چاہتی ہوں میں پڑھ کے سناؤں کی ریزن یہ تھی کہ پسی باری خان سے میرا جو پہلا تعریف ہوا تھا وہ میں اپنی میڈیا سائیکولوجی کا تھیسس کر رہی ہی اور اس میں جو کہ رائٹرز جو کہ ان کے درامے دیکھنے ہوتے تھے اور ان کی جو ہے رائٹنگ سٹائل اور باقی ساری چیزوں پہ بنوچ بھی بنانے ہوتے تھے تو اس کے بعد جو ہے جو سب سے پہلا دراما میں نے دیکھا وہ تھا کہ میڈم ریزوانا اور بیبی شبانا اور آپ یقین کریں اس ڈرامے سے پہلا تعریف ہوا فتی باری خان سے میرا اور یہ میں نے پوائنچ لکھے ہیں کہ ایک تلح حقیقت جس سے ہم نظریں چُراتے ہیں وہ سچائی جس پر بات کرنے کی حمد کوئی نہیں کرتا تھا بے تکے رومانس اور پیکنس سے لبریت احمقانہ کہانیاں جس کے اینڈ میں زندگی کو گلدار بنا کے دکھائے جانے والے ماحول میں ایک شخص کا کلم اٹھتا ہے اور پھر چاہے وہ بند فروڈ کی نیلوں پر ہو یا رومانس آف رنچھ ہول لائن اوہ دوسری صاحب کی بیوہ ہو یا گوگلی محلہ خاتون منزل کے مکین ہو یا مٹھو اراپا ایک قیامت اور صحیح کی عذیت برداشت کرتا ہوئے دل کی کراہ ہو کہ محبت جائے بھار میں مہینی مینشن کی سنڈرلائیں ہو یا پھر بہار کولونی ڈھائی نمبر میں رہنے والی فالتو لگیں پہرست بہت طویل ہے وہ دولہ بھائی ہو وہ بہکابہ ہو وہ تارے انکربوس ہو مطلب کہنے کا مصطق یہ ہے کہ پسی جو ہیں وہ ہر ڈراما جہاں اس کی انسانی مصطیات اور اس کی پوشیدہ پواہشہ جس کو زبان پر لانا اس موشن میں گناہ سمجھا جاتا ہو وہ ٹاپکس اتنے صلیقے اور خوبصورت طریقے سے بیان کرنے ہیں کہ گمان ہوتا ہے کہ یہ دل کی گہرائیوں میں جو ہماری سائیکولوجی کی ترم ہے سپریس دیزائر جس کو ہم زبان پر لاتے ہوئے ڈر جاتے ہیں چپا کے رکھتے ہیں کہ یہ باتیں کسی کو پتا نہ چل جائیں کہیں کوئی کلیروائن تینڈنسی تلیپتھی اور مائن ویڈن کی کوئی کولیٹیوز اس خاموش رہنے والے شخص میں جس کو دنیا فتی باری خان کے نام سے جانتی ہے بہت زمدی جو ہے طویل میں میں تو بہت لمبا لکھ سکتیوں کہ یہ وہ چیز ہے جو میں نے اپنے تیسس میں آپ کے بارے میں لکھتی تھی سکتی باری ڈراموں کے نام میں نے اید کر لیا تو چلے میں اب اس کو مزید تفصیل نہیں تعلیل کرتی بات کرتے ہیں ہم سب کے بہت پسندیدہ ترین رائٹر جو کہتے ہیں کہ جب لکھتے ہیں تو اس کے بعد کہاں کہاں کہ دل کے تار نہیں جاتے السلام علیکم پسی کیسی ہے ختیجہ خیریت سے آپ بلکل ٹھیک پسی آپ کہتے ہیں جی میں بلکل ٹھیک ٹھیک مزاج بلکل بخیر ہے اور خوشی کی بات ہے کہ کیا جا آپ کے پروگرام میں موجود ہوں ایک چک اتنی ساری سیریل لا جواب انسان بہترین پنمکار پسی باری خان لیکن میں اچھی ضرور بتاؤں گی کہ میرا بہت اچھا سا بھائی ہے اور مجھے بتاتے میں بڑے خوشی ہو رہی ہے کہ جب پسی جو ہیں لاہور شہر میں روشنیوں کا شہر کراچی چھوڑ کے جب وہ زندہ دلانے لاہور میں جو ہیں ان کے درمیان بس چلے گئے اور ہمیں نہیں شادی بھی تھی جب ہم پھر گئے میں اور میرے حزبند تو فسی سپیشلی جہاں نے سٹے کیاوا تھا تو فسی ہم لوگوں سے ملنے آئے اور میرے لیے شادی کا توپہ لے کر ہے بڑا خوبصورت سا جوڑا جو آج بھی میرے پاس اسی طریقے سے رکھا ہے میں نے سلوایا ہے میں اس انتظار میں ہوں کہ اب جب یہ وبا ختم ہو تو جب ہم لاہور جائیں اور فسی جب ہماری دعوت کریں گے تو میں وہ جوڑا پہن کے جاؤں گی آپ نے پہلے سی دعوت کب پلان کر لیا کون سی دعوت کہاں کی دعوت آپ کریں گی دعوت میری کوئی بھی کر لیا بات تو یہ کہ میں نے وہ جوڑا پہننا ہے کی دعوت کی بات ہوگی اس پر ضرور انشاءاللہ دیکھیں اس کے لئے کہ ایک دسکشن ہونی چاہیے دیکھیں اگل ہیلڈی ڈسکشن بہت ضروری ہے اس کے بات کوئی فیصلہ کرنا چاہیے یہ اسی لئے تو میں نے ہیلڈھ کی پہلے ڈسکشن کیا فٹی کھانے کی دعوت کی ہاں 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 اپنے دیکھنے والوں کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بہت سنجھیدہ سا جو نظر آنے والا شخص ہے میں اگر یہ کہوں کہ واقعی بہت درویشت کا ہے تو اس میں بہ خدا کوئی مبالغہ میں نہیں کروں گی کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں پسی جو بہت کم لوگ جانتے ہیں اور آپ انہیں بتاتے نہیں پسی بہت بڑے انسان ہیں کیونکہ کچھ چھوٹے قد کے بڑے فنکار جن کو لوگوں نے گمنامی کے اندھیروں میں دھکیل دیا تھا ان کو پسی جو ہیں سامنے لے کر آئے پروڈیوسرز سے ریریکٹرز سے لڑائی کر کے ان کے لیے رولز لکھتے تھے صرف اس وجہ سے کہ ان کے بھی بریڈ اینڈ بٹر بھی چلتا رہے اور اس انداز سے ان کو سپورٹ کرتے تھے یہ سوچتے ہوئے کہ انیس فیس نہ لگ جائے آپ دینوں کو بہت بہت بڑے آس بلکل ایسا نہیں کہ آپ مجھے واقعی اپ شرمندہ کر رہی ہیں میں واقعی بڑا جیسے کہنا چاہیے شرم سے گڑ گیا ہوں کوئی حصہ کی بات نہیں ہے دیکھیں بات یہ کہ ان کو میں نے صرف اس لیے وہ کیا کہ ان کے اندر ٹیلنٹ تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اسی آدمی کی سپارش کر سکتے ہیں اسی آدمی کو آگے لا سکتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ موجود ہے مطلب ہم کسی پہ ترس کھا کے کسی پہ ہمدردی کر کے ہم اسے ایک آت دفعہ تو وہ کر سکتے ہیں لیکن ہمیشہ نہیں کر سکتے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹیلنٹ کی تھوڑی سی پرق ہونی چاہیے ہمارے در تھوڑا سا جو مسئلہ ہے لوگوں کے اندر وہ یہ کہ ہم ٹیلنٹ کے بارے میں اتنا ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے انفیکٹ ہمارے در میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے درامے بن رہے ہیں سب کچھ بن رہے ہیں لیکن لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ آپ کے کون کون سے آرٹسٹ ہیں اور انہوں نے کیا کیا کام کیا ہے مجھے تھوڑا سا اس لحاظ سے میں تھوڑا سا اپنے آپ کو لکھی سمجھتا ہوں کہ مجھے پتا ہے لوگوں کے کام پہ جو پرانے بھی ہمارے ایکٹرز ہیں تو جن کو دوبارہ بھی میں لکھا ہے تو مجھے پتا تھا کہ وہ کتنے گنی ہیں ان کے کریڈٹ پہ کتنا اچھا کام ہے ان کے در کتنی ڈیپتھ ہے وہ کہاں تک جا سکتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے مجھے آگئی تھی اس لیے میں ان کو لے کے آیا اگر مجھے بھی آگئی نہیں ہوتی میں ان کو کبھی بھی نہیں لاتا اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے پلیس کے لیے میرے لیے وہ لوگ مطلب بہت لکی ثابت ہوئے کیونکہ زائی سی بات ہے جب ان کا کام آیا اور جو ان کی وہ تھی ادھاکاری تھی جو ان کا کام تھا اس نے مطلب یہ کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تو یہ ہے اچھا دوسرے بات یہ ہوتی ہے ختیجہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم ڈرامے کے اوپر زائی سی بات ہے کیونکہ میرا ڈرامے سے تعلق ہے تو میں ڈرامے کی بات کروں گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ڈراما جو بھی ہم ڈرامے کی بات کرتے ہیں وہ پیچھے بھی اسی وجہ سے کہہ کہ ہمیں اپنے جو ہمارے جو اسادزہ ہیں جنہوں نے کام کیا ہمیں ان کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں اب یہاں کیا ہوتا ہے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کسی ایکٹر کا نام کہہ رہے ہوتا ہے جو بڑا نامی گرامی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو اس کا کوئی ڈراما ہی نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کون ہے بھئی دیکھیں بات یہ نہیں ہوتی کہ ہمیں بھی بہت سے پرانے ایکٹرز ان کے بارے میں نہیں پتا تھا لیکن آپ کو ایک جستجو ہوتی ایک شوق ہوتا ہے آپ اس کو جانتے ہیں میں سمجھتا ہم جس فیلڈ میں بھی اگر آپ کام کر رہے ہیں اگر آپ کو اس فیلڈ کے بارے میں نہیں پتا بھئی ہم اگر پرانے ایکٹرز کی بات کرتے ہیں جو نائنٹین فورٹیز کے ہیں نائنٹین تھرٹیز کے ہیں تو بات یہ کہ اسی بات ہے ہم تو اس دور کے نہیں ہیں لیکن بات یہ کہ آپ کو ایک جستجو ہوتی ہے آپ کو ہوتا ہے کہ بھئی کیا کیا کام انہوں نے کیا مزے کی بات ہے کہ اب تو وہ سارا کام اویلیبر ہے آپ کے سامنے اب جب سے یوٹیوب آیا ہے گوگل آیا ہے یہ تو ایک دنیا ہے میں تو کہتا ہوں اس دور کے لوگ تو بڑے بلیسٹ ہیں کہ ان کے سامنے ایک دنیا کھلی ہوئی ہے جس کو آپ بڑے آرام سے جا کے تذکیر کر سکتے ہیں تو میں کہتا ہوں تھوڑا سا اپنے اندر ایک شوق ایک جستجو اس کا جذبہ پیدا کریں اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو کسی نے بٹھایا ہے اس جگہ پہ جہاں ڈرامیت کی بات ہو رہی ہے جہاں کانٹینٹ کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون کون لوگ ہیں کیا کیا چیزیں جو کانٹینٹ کے ساتھ یا اس کام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو ہمیں اپنے کام کے ساتھ جڑنا چاہیے ہم نہیں جڑتے ہم کام کو صرف ایک پروپیشن کے طور پر لیتے ہیں جس میں ہمیں پتا ہے کہ ہمیں ہر مہینے ایک سیلری ملے گی اس کے علاوہ ہمارا کوئی کنسر نہیں ہوئی میں یہ کہتا ہوں خدا رہا آپ نے اندر ایک شوق پیدا کریں جسجو پیدا کریں سب سے پہلے یہ جسجو آپ کے اندر کب پہلی تحریر کب لکھی دیکھیں جسجو تو مطلب زائیسی بات ہے میں ہمیشہ یہ میں ذکر کرتا ہوں کہ میری جو والدہ تھی ان کو بہت شوق تھا پڑھنے کا وہ بہت پڑھتی تھی مطلب ان کا دوپیر کا ان کا یہ ہوتا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ دوپیر کے کھانے کے بعد ان کا یہی روٹین ہوتا تھا کہ جی وہ لیٹی ہوتی تھی ان کے ساتھ کتابیں پڑھ رہی ہوتی تو زائیسی بات ہے بچپن میں جب آپ وہی بات ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے میں کہتا ہوں ایک بچہ جو ہوتا ہے اس کا ذہن کلکل ایک سلیٹ کی طرح ہوتا ہے اس کے بعد آپ کچھ بھی چوک سے لکھ لیں کچھ بھی لکھ دیں تو وہ جو ہوتا ہے اس کے ذہن میں وہ چیزیں نا ذہن نشین ہو جاتی ہیں تو مجھے یہ تھا کہ مجھے نظر آتا ہے جو میں ساری چیزیں پچھے دور کی طرف دیکھتا ہوں ساری باتوں کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے وہ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ وہ ساری باتیں جو مطلب اس دور میں میرے سامنے ہوتی رہیں وہ بعد میں میرے اندر بھی مار جاؤ گئی تو وہ والدہ کا جو مطالعہ کا شوق تھا زائیسی بات ہے گھر میں کتابیں پھر رکھی ہوتی تھی جرائد آتے تھے تو وہ جب پڑھنے شروع کی ہے اس دور میں زائیسی بات ہے میں بہت چھوٹا تھا مجھے چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں لیکن کیا کہ جب آپ کو پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ چیزیں آپ کو اچھی لگتی تھیں جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں نے جو بڑے رائٹرز کو پڑھا اس کے بعد جب میں نے میں جب چھوٹا تھا مجھے زائیسی بات ہے بچوں کا عدب پڑھنا تھا جب میں اس طرف جاتا تھا تو مجھے وہ اچھا نہیں لگتا تھا مطلب مجھے ایک باریک لکیر جو ہوتی ہے جو آپ کے ذہن میں ہوتی ہے کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا تو میرے ذہن میں جو لکیر تھی وہ مجھے کہتی تھی نہیں یہ نہیں کرنا وہ کرنا تو میں نے ظاہر سی بات ہے میں نے غلام عباس کو پڑھا بہت چھوٹی عمر میں اس میں چختائی کی چیزیں پڑھ لیں پریم چند کو پڑھا کرشن چندر کو پڑھا جتنے بھی جو مطلب اس دور کے تھے راجندر سنگھ بیدی بلکہ مجھے راجندر سنگھ بیدی اس دور میں بھی مطلب آرہ آج بھی مجھے لگتا ہے مجھے راجندر سنگھ بیدی کی کہانیاں بڑی اپیل کرتے ہیں وہ بڑا ان کا جو ایک عام فہم انداز ہے پھر جو ان کے کردار ہوتے تھے گندے ہوتے تھے جڑے ہوتے تھے زندگی سے جڑے ہوتے تھے گندے ہوئے ہوتے تھے تو وہ کردار انہوں نے مجھے اپنی جانب پھچنا شروع کیا اور پہلی پہلی تو سوری وہ ایک call آ رہی تھی تو اس کی وجہ سے مجھے دور دائی ورڈ ہو گیا تو پہلی تحریر سمجھ لیں کہ میں ایک کلاس میں تھا تو میں نے ایک کہانی تھی جس کا نام تھا قبوے کا راگ وہ ایک سنسان سا ریلوے سٹیشن ہے جس پہ ایک لڑکی ہے جو کسی کا انتظار کر رہی ہے اور اس انتظار میں وہ کیا کیا چیزیں ڈسکور کر رہی ہے یہ مطلب وہ ایک ایک چیز اس کے ذہن میں جو چھوٹی چھوٹی سی چیز ہے جو ایک بینچ کا ٹوٹا ہوا جو وہ ہے پایا ہے اس کو دیکھ رہی ہے وہ آسمان کو دیکھ رہی ہے کہ آج آسمان کی رنگتہ لگ ہے وہ ساری چیزوں کو اوبزرف کر رہی ہے پھر اسے ایک قبوہ ہے جو مسلسل اس اسٹیشن پہ اس کی آواز بوند رہی ہے تو اس قبوے کی آواز کو سمبلائز کر رہی ہے مختلف چیزوں کے ساتھ دیکھیں میں چھوٹا سا تھا لیکن میں بڑی گہری گہری باتیں سوچ رہا تھا اس وقت خیر میں نے گہری باتیں نہیں تھی معاف کیجئے گا بڑی ایبرپ تھی ایسی مزاقن کہہ رہا ہوں کیا ہو میں نے وہ جو سارے میرے جو چیزیں دینا میں نے کیا کیا ان سب کو اججا کیا میں نے میرے ذہر میں نام بھی آیا قبوے کا رات بلو تو وہ میں نے جب لکھا اس کے بعد یہ ہوا کہ شین فاروق جو تھی مطلب وہ شین فاروق کو میں اپنا منٹور کہتا ہوں ایک طرح سے کیونکہ میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں جو تبدیلی آئیں یا جو میں لکھنے کی طرف جو راغب ہوا میں سمجھتا کہ وہ نہ ہوتی میری زندگی میں شاید میں نہیں اتنا آگے بڑھ پاتا کیونکہ پھر وہ جب وہ اس زمانے میں اخبار خواتین میں تھی اور وہ بڑی مدبہ کی ایڈیٹر تھیں تو انہوں نے بڑی اچھی اچھی چیزیں مجھ سے کروائیں جیسے انہوں نے کہا کہ بھئی تمہاری فلم کے بارے میں تھی نالج ہے تمہیں اچھی فلم کے بارے میں یا تمہیں شوق ہے تو تم ہر دفعہ مجھے ایک فلم کے بارے میں لکھے دو اور بڑا تفصیلی قسم کا ریویو لکھے دو اور مطلب کوشش یہ کرو جو عام ریویوز ہوتے ہیں اس سے تھوڑا ہٹ کرو تو وہی جو بات ہے جو مطلب ساری باتوں کا جو مطلب ایک آخری جو ایک بات آتی ہے وہ یہی بات آتی ہے کہ بھئی ڈرامے کو جو ہے مطلب ایک کرییشن کو آپ آزاد چھوڑ دیں اس کو یہ نہ سوچیں آپ کے یہ کرنا ہے اس کو مطلب فلا آدمی یہ کہہ رہا ہے مارکٹنگ والے یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ڈراما خراب ہی نہیں چکروں میں ہوا ہے کہ ہم نے اتنے لوگ امپوز ہو گئے ہیں اس کے اوپر اس ڈرامے کے اوپر کہ ہر آدمی اپنی اپنا ایک فیصلہ سنا رہا ہوتا ہے لکھنے والے کو تو لکھنے والا میں نہیں کہتا ہے بہت کچھ رائٹرز ایسے ہیں جو واقعی لکھنا چاہتے ہیں الگ لکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ایسا لکھنے نہیں دیا جاتا کیونکہ میں سمجھتا ہے میں نے کیونکہ کم لکھا تو میں نے اپنی شرائط پر لکھا تو میں ابھی بھی میں نے ایک ایر وائی کا ایک سیریل ابھی میرا ختم ہونے والا ہے لیکن میں نے کوشش یہی کی کہ بھئی جو میں لکھنا چاہتا ہوں میں وہ لکھ سکوں تو اس پہ میں کہتا ہوں رائٹرز کو بھی تھوڑا سا اپنے اندر ایک وہ رکھنا چاہیے کہ ان کو صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی آپ کو پیسے ملیں گے اس کام کے آپ کا نام اسکرین پر چمکے گا اس کو چھوڑ دیں دیکھیں یہ ایک بڑی ستہی باتیں ہوتی ہیں ان باتوں کا کوئی وہ نہیں جو آپ کی سب سے بڑی جو طاقتور چیز ہے وہ آپ کا لکھا ہوا ہے تو اس لکھے ہوئے کے بارے میں سنجیدہ کر ہم ہو جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ڈراما جو ہے نا اس کا ایک جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بدلنا شروع ہوگا اور یہ ہم ہی لوگوں کو بدلنا ہے دیکھیں بات یہ کہ اور یہاں ایک اور چیز میں آپ سے وہ کر دوں کہ کوئی دوسرا آکے ہمیں اگر ڈکٹیٹ کرے گا یا ہم سے کروانا چاہے گا اس طرح کی ڈرامی تو میں کہتا ہوں وہ بھی غلط وہ ہے یہ جیسے آپ سننے میں آتی ہی بہت سی باتیں کہ فلان آپ پہ امپوز ہو رہا ہے فلان آپ پہ وہ ہو رہا ہے وہ آپ کو اس طرح کی ڈرامی لکھوائے گا اس طرح کی ڈرامی لکھوائے گا تو میں یہی کہوں گا کہ یہی جو ڈراما انڈسٹری ہے اسی کے لوگوں کو بیٹھ کے سر جوڑ کے اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اس سے مطلب یہ جو یہ جو کرائسز آئے میں ڈرامے کے پر جو لوگوں کو شکایت ہو رہی ہیں ڈراموں کے بارے میں اس چیز سے اس سرکل سے میں نکلنا ہوگا بسے اب آتے ہیں آپ کے کچھ ڈراموں پر بات کرتے ہیں کہ جو میں آج نیٹ پہ بھی دیکھ رہی تھی اور اس میں جو سب سے مزیدار مجھے ایک لائن نظر آئی ویکی پیڈیا پہ وہ یہ تھا کہ آپ کا ایک دراما اس میں لکھا تھا ہائیلی اکلیم اور یک کونٹروبرشیل وہ آپ خود بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کونسے درامے کی طرف ہے that's none other than وہ ایک ایسا ڈراما ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹی وی انڈسٹری میں اگر کسی نے تہلکہ مچا دی ہے کسی نے واقع تاریخ رکم کر دی ہے تو وہ ہے خود دوسی صاحب کی بیوہ اس پہ میں نے دیکھا ہے کہ جن کو وہ پسند ہے ان کو وہ بے انتہا پسند ہے لیکن بہت فرانکوں کے بات تو تنقید بھی اس پہ بہت بہت ہوا ہے میں تو یہ ہی کہتا ہوں دو ایکسٹریمز ہیں اس کے سلسلے میں خود دوسی صاحب کی بیوہ میں ایک تو جو ایک سرکل ہے جو کہتا ہے کہ جی بہت ہی اچھا ڈراما ہے ہمیں مطلب ہم ٹینشن میں ہوتے ہیں تو ہمیں ریلیو دیتا ہے ہمائی لیے مطلب ایک تھیرپی ہے ایک طرح سے لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں انتہائی بےہدہ بکواز بازانی ٹائپ کا ڈراما ہے تو دیکھیں میں خیر میں کہتا ہوں کسی کی رائے پہ میں کبھی بھی کوئی رائزنی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے نا اس کا ایک اپنا وہ ہوتا ہے نظریہ ہوتا ہے زائر سی بات ہے جو دیکھ رہے جس کو نہیں پسند آرہا ٹھیک ہے لیکن میں زائر سی بات ہے ان کی ویلیو کرتا ہوں جو میرے زرامے کو پسند کرتا ہے ابھی بھی جب مجھے اس کا رسپونس آتا ہے اس کا فیڈبیک آتا ہے وہ اتنا امیزنگ ہوتا ہے اتنا زیادہ جس سے کہنا چاہیے تو وہ آپ مطلب میں کہتا ہوں دیکھیں لکھنے والے کے لیے تحریب جو ہوتی ہے مطلب وہ اکسیجن کی طرح ہوتی ہے مطلب خاص طور پر جب آپ مطلب بہت زیادہ اپنی جس سے کہنا چاہیے پوری مطلب انرجی کے ساتھ لکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر زائر سی بات ہے آپ کو کوئی بہت اچھا اچھا کہا ہوا لفظ کوئی کوئی بہت اچھی بات آپ کے لیے بڑی حسنہ فضائی کا باعث بنتی ہے تو خیر لیکن میں کہتا ہوں میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میری چیزیں ٹھیک ہیں جو انہوں نے بھی لکھایا ویکی پی ڈیا میں جہاں بھی میری چیزوں کو ہمیشہ بہت زیادہ کرٹی سائز کی رہے ہیں مطلب میری کوئی بھی چیز آئیے چاہے وہ بہکاوا ہو چاہے محبت جائے بھاڑ میں محبت جائے بھاڑ میں بہت زیادہ کرٹی سائز ہوا تھا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں کوئی چیز ہے اگر وہ ڈسکس ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے اسے دیکھا ہے اور اگر لوگ کر رہے ہیں اور پھر دیکھیں وہی بات میں ہمیشہ بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ میرے بارے میں کچھ بھی لیے میرے بارے میں بہت برا لکھا گیا سب کچھ لکھا گیا لیکن میں ہمیشہ میں سمجھتا ہوں جب آپ لکھتے ہیں لکھنے کے بعد آپ کو ایک طرف ہو جانا چاہی یہ پھر اس تحریر سے یہ وہ نہیں ہے کہ جیسے ہمیں در لوگ کرتے ہیں کہ جی سامنے آکے کھڑے ہو جاتے ہیں صفائیاں پیش کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں کہ نہیں یوں ہے اس بات کا یہ مطلب ہے میں کہتا ہوں نہیں لکھنا ہمارا کام جو ہے لکھنا تھا میں نے لکھا ایک چیز وہ لکھ دی میں نے اس کے بعد لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں میں تو کہتا ہوں اچھی بات ہے کہ آپ کے ڈرامے پر بات ہو رہے ہیں لوگ بات کر رہے ہیں آپ کے ڈرامے پر تو یہ ہے اور قدوسی صاحب کی بیوہ میں سمجھتا ہوں آٹھ سال ہو گئے ساتھ آٹھ سال ہو گئے اس کو ختم ہو گئے لیکن ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ڈراما زندہ ہے کیونکہ اس کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں لوگوں کو پتا ہے آج کل کے جو بچے مجھے خوشی ہوتی ہیں جو آئے ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں کہ جب وہ اس کے پر وہ کر رہے تھے اور قدوسی صاحب کی بیوہ جب ہم کر رہے تھے ہمیں پتا تھا کہ یہ ایک الگ ٹائپ کی کومیڈی ہے مطب یہ زائیسی بات ہے ہمارے در دیکھیں کومیڈی جب زیادہ ترج ہوتا ہے چاہے وہ سکومزوں یا دوسری چیزیں جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے پر انفلنس ہوتا ہے مجھے اچھی بات یہ ہے کہ زائیسی بات ہے ٹیم اچھی ملی ڈائریکٹر مظہر مہین میرے دوست ہیں اور ای آر وائی والے اور خاص طور پر میں اس میں ای آر وائی والوں کو ضرور کریڈٹ دوں گا کہ ای آر وائی والوں نے کبھی نہیں مجھے تنگ کیا حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی ہمیں حیرت ہوتی ہے یہ ڈراما کیسے آن ایر چلا گیا اس میں تو یہ بات تھی وہ بات تھی کچھ بھی ہے کہیں کہیں انہوں نے ہمیں وہ کیا مطلب انہوں نے زائیسی بات ہے تھوڑی سی تو رسٹرکشن ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی انہوں نے بہت زیادہ مجھے پریشرائز نہیں کیا کہ یہ چیز نہیں کرنی اور میں نے بہت لیبرٹی کے ساتھ لکھا حدوسی صاحب کی بیوہ میں نے بہت لیبرٹی کے ساتھ لکھا اور خوشی مجھے ہوتی ہے کہ بھئی جب آج کل کے بچے جو ایک ایٹین یارز اولڈ ہے یا چھوٹا ہے بچہ وہ دیکھ رہا ہے یا وہ انجوائے کر رہا ہے اس چیز تو مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ وہ کومیڈی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ کومیڈی یہ نہیں ہے کہ آپ کی وہ چند سالوں تک محدود ہوگی مطلب اب مجھے لگتا ہے جیسے جیسے آٹھ نو سال ہو گئے اور وہ زندہ ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ کی تحریر اگر زندہ ہے تو میں اخطہ سے ایک رائٹر کے لیے بڑی جیسے کہنے چاہیے احزاز کی بات ہوتی ہے اچھا آپ کے ڈراموں میں جو مختلف میں نے الفاظ دیکھے ہیں جو اتنے زبان زدہ عام نہیں میں اب تم نہیں کہوں گی مطلب متروک ہی میں وہ لفظ کہوں گی زبان زدہ عام تو وہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہو جائے لیکن کچھ الفاظ جو ہے کہ خوچل خوٹی اور یہ سب اچھا اور پھر آپ نے خاص طبقے کا جو اس میں دکھایا بھی تھا کہ سڈی اور چے بڑا چیسا ہے سڈی مورت ہے یہ بڑے 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 ورڈ ہیں مطلب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ میں نے وہ دراما کتنے غور سے دیکھا ہے اور ابھی بھی جب بھی اس کا کلپ لگاتے ہیں تو مجھے اتنی ہی میں اس ایکسائیٹمنٹ سے دیکھتی ہوں تو یہ ورڈ بڑے ایکسائیٹمنٹ شین فروغ کا آپ کو بتا رہا تھا شین فروغ نے مجھ سے بہت سی چیزیں کروائی انہوں نے اس زمانے میں یہ جو ٹرانس جنڈرز وغیرہ تھے اس زمانے میں تو بات ہی نہیں ہوتی تھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایٹی ایٹ کی اس زمانے میں تو ان لوگوں کے بارے میں نہ بات ہوتی تھی نہ کچھ تو میں جب میں اس زمانے میں میں نے وہ کرنا شروع کیا تو میں نے لوگوں سے ملنا شروع کیا اور میں جب ملا ان لوگوں سے تو مجھے یہ بھائی ہم لوگوں نے جو باہر بیٹھ کے جو ان لوگوں کے بارے میں نتیجے اخص کرتے ہیں بیٹھ کے تو بہت ہی سٹوپیڈ ہے خضور بات جو ہم ان کے بارے میں کرتے ہیں لوگ بہت اچھے لوگ ہیں اور میں یہ تو نہیں کہوں گا ہنڈرڈ پرسنٹ اچھے کیونکہ ہنڈرڈ پرسنٹ کوئی بھی اچھ نہیں میں تو ہمیشہ میری رائے ہمیشہ اس معاملے میں بڑی وہ ہوتی ہے کہ کبھی کسی کے بارے میں کہتا ہوں کہ ہر آدمی جو اس کا ایک گری ایریا بھی ہے ہر انسان کا ہوتا ہے تو ان میں بھی ہے ان میں بھی ہیں لوگوں میں بھی ہے لیکن کہ عمومی طور پر جو مجھے بہت اچھے لوگ لگ گئی ہے کہ بڑے ہوتے ہیں اور میرے قرصے بہت سینسٹیو ہوتے ہیں یہ بہت سی چیزیں محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے یہ کہ ان کی جو اچھی بات مجھے لگی کہ ان کو اپنے کلچر سے پیار ہے یہ لوگ اس محول کا حصہ بننے کے لئے بیچارے اپنے طور پر بہت زیادہ جو ہمارا روئی ہے وہ اس طرح کا روئی ہے تو اس زمانے میں جب میں ان لوگوں سے ملا میری میری ختیجہ میری ہمیشہ سے اچھی رہی ہے میری اب نہیں کہہ سکتا بلکہ مجھے خراب ہوئی ہے لیکن میری 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 بڑی اچھی رہی ہے چیزیں بڑی جلدی مجھے یاد ہو جاتی چیزیں میں محسوس کر لیتا اور اس وقت میں آپ بتا رہا جب آتش جوان تھا کچھ زیادہ ہی نوجوان تھا تو اس وقت تو تو زائیسی بات ہے کچھ زیادہ ہی چیزیں یا یہ باتیں جو ہیں میں کبھی یوز کر سکوں گا لیکن وہی بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا شروع میں 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 نے تناظر میں کر دیا تو یہ ہوا دوسرے زبان کا دیکھیں بات یہ جس زمانے میں آپ کو بات کر رہا ہوں جو زائیسی میری سیونٹی ون کی تاریخ پیداعش ہے تو زائیسی بات سیونٹی میں بچپن کا جو آپ کا دور ہے وہ زائیسی بات ستر کی دہائی میں وہ مووو کرتا ہے تو مجھے رکھتا اس زمانے میں جس علاقے میں رہتا تھا جس محلے میں رہتا تھا وہاں ہر طرح کے لوگ رہتے تھے مطلب آپ کو دلی والا بھی مل جائے گا پنجابی بھی مل جائے بھرمیز بھی مل جائیں گے ہر طرح جیسے کراچی اس زمانے میں میں سمجھ تو آپ کراچی تنا وہ نہیں رہا کاسمو پوریٹن والی بات نہیں رہی لیکن جو میں آپ سیونٹیز کی بات بتا رہا ہوں اس زمانے میں واقعی کراچی کاسمو پوریٹن سٹی ہوتا تھا اور اس میں آپ کو ہر طرح کے لوگ پارسی ہیں بوری ہیں فلان پارسی اتنے ہوا کرتے تھے کراچی میں اس زمانے میں مجھے یاد بھری ہوئی ہوتی تھی تو یہ کلچر جو ہمارے بچپن کا حصہ تھا ہمارے بچپن کے ساتھ جڑا ہوا تھا تو اس بچپن نے مجھے بہت زیادہ سکھا ہمیشہ ایک اور بات کہتا ہوں بچپن کی بات سب تو جاتی ہے مہر لگ جاتی ہے مطلب وہ کردار سارے لوگ بلکہ میں ابھی بھی سوچتا ہوں کسی ڈرامے میں نہیں کی ہے خود بہ خود رائٹر ہیں ہم تو نہیں کہ پورا ان کو چھاپ دیں یا ان کو کر دیں لیکن اس میں کیا ہوتا ہے بہت سی چیزیں جب آپ کردار لے کے اپنے ساتھ چل رہے ہوتے تو بہت سی چیزیں آپ خود بھی کھنگال رہے ہوتے جو اس کردار نے آپ کو نہیں بتائی ہوتی ہیں آپ کی نظروں سے اجھل ہوتی تو میں کہتا لکھنا جو ہے بڑا پرسرار کام ہے ایک مطلب میں ہمیشہ مجھے پتہ نہیں کیا ایسا رکھتا ہے ایک پرسرار یہ لکھنے میں مطلب کیونکہ آپ کیونکہ آپ اپنی زندگی سے کسی اور کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں کسی اور کا لبادہ اور لیتے ہیں اور اس وقت آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ مطلب آپ کیا ملتا ہے وہ آدمی زندگی کو لوٹ آتا ہے تو میں سمجھتا آپ کو مجھے جو ملتی گئی چیز ہیں وہ مجھے لگتا ہے میں دیرے دیرے لوٹ دن تغییر کی ہو پھر تو بہت ہی زبردست آپ کہتے ہیں کہ کمپلیٹ پیکیج اگر آپ کہیں میرا خیال ہے میری میری سائیک آئی کالوجیسٹ میں تو کمپلیٹ پیکیج کہتے ہوں آپ کیا پہلے دوست ہوتا ہے دیریکٹر بعد میں ہوتا ہے یہاں دیریکٹر پہلے ہوتے ہیں دوست وہ بعد میں ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے پہلے ہوتے ہوتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے ہی بات ہے جب تین لوگ چار لوگ بہت ایک ہی ٹریک پہ اس پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک ہی سوچ انکی ہو جاتی ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ وہ چیز آپ کی جو کرنے جا رہے ہوتے اس کے پر بھی مطلب اس کا جو ہوتا ہے بہت اچھا اپکٹ پڑھتا ہے بسی آپ کے ذاتے چیزیں کومیڈی ہوتے ہیں میں نے سیریس بھی چیزیں دیکھیں ہیں تارے انکبوت ہو گیا ویکاوہ ہو گیا ایک قیامت اور صحیح لیکن کومیڈی جو ہے اس میں آپ کے اتنی اوریجنالٹی ہوتی ہے یعنی میں کہتے ہوں جو جملے ہوتے ہیں اس میں وہ اس طرح میرے پاس کوئی مثال میں مثال بھی نہیں دے سکتی وہ اتنے بے مثال ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ جا لگتا ہے کومیڈی لکھنا زیادہ آسان ہے یا سیریس جو آپ لکھتے ہیں ختیجہ میں آپ کو بتا ہوں مجھے سیریس لکھنا بہت آسان لگتا ہے ابھی میں سیریس لکھ رہا ہوں سیریس لکھنا مجھے آسان لگتا ہے لیکن کومیڈی دیکھیں کومیڈی دوسری صاحب کی بیوہ میں نے بہت جلدی لکھا میں نے ایک ایک دن میں ایک ایک اپیسوڈ لکھا ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے اچھا بات پھر وہ یہ آ جاتی ہے چاہے سیریس ہو چاہے کومیڈی ہو جب آپ کے کردار بن جاتے ہیں میں کہتا ہوں جب آپ کے کردار بن جاتے ہیں تو وہ کردار پھر آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو لے جا رہے ہوتے ہیں سب سے اچھی بات جوتی ہے جب تک آپ کے کردار بڑے پکے نہیں ہو جاتے جب تک وہ نہیں ہو جاتے پھر جب وہ کردار بن جاتے ہیں تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ پھر تو کہانی کرداروں کے پاس چلی جاتی ہے پھر وہ آپ کے ہاتھ سے بھی پھسن جاتی ہے پھر وہ کردار ہیں جو آپ کو کہانی کی سن دھکیل رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ٹویسٹ اینڈ ٹرنز ہیں یہ وہ ہیں یہ اس کردار کی مشکلات ہیں یہ اس کردار کی بیچینیاں ہیں یہ اس کردار کی وہ ہے گریشیڈ ایری ہے تو مطلب یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں جو کردار کی اوپر نیچے ساری اس کی جو ایک طرح سے جسے کہنا چاہیے کہ ہم کہیں گے کہ اس کا جو پورا کچھا چھٹھا جو ہوتا ہے کچھا چھٹھا جو ہوتا ہے وہ کچھا چھٹھا آپ کے سامنے کے کردار جو ہے مطلب یہ کردار کھول رہے ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمائیدہ کیا ہوتا ہے پھر میں بار بار کیونکہ زہی سے بات میں ڈراما رائٹر ہوں میں چینلز کی طرف جاتا ہوں میں کونٹینٹ ہیپس کی طرف جاتا ہوں میں کہتا ہوں ہمائیدہ کیا ہوتا ہے میں کہتا ہوں دیکھیں خدوسی صاحب ہم نے کیا خدوسی صاحب شروع میں جب چلا ہے تو اس میں بعض اپیسوڈ ایسے بھی چلیں جس میں صرف تین سینز تھے تین سینز تھے اس کے باوجود وہ ڈراما اتنا دیکھا گیا تو مطلب اس میں بعض سینز ہیں بیس بیس منٹ کے سینز گئے ہیں سترہ منٹ کے سینز گئے ہیں میں کہتا ہوں سینز کو مطلب انٹرسٹنگ منائے ہیں دیکھیں کوئی بھی چیز جب دلچسپ ہوگی نا لوگ اس کو دیکھیں گے بھائی اگر ایک چھوٹا سین بھی ہے لیکن اگر وہ بور ہے یا اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں لوگ کیوں دیکھیں گے تو اسی لئے میں کہتا ہوں بھائی اپنے راموں سے آپ یہ چیزیں miss نہ کریں missing نہ کریں ہم سب سے پہلے کیا کر جاتے ہیں ہم کہانی کی انٹی سیدھی ہم نے ایک اپنی وہ بنا لیے کہ یہ اٹھا پٹا کو فلاں کا باپ مر جائے فلاں کی ماں مر جائے فلاں کو کینسر ہو جائے یہ شیلو چیزیں چھوڑ دے میں کہتا ہوں آپ کہانی اپنے کرداروں پر چھوڑیں کردار آپ کو دیکھئے گا کتنی اچھی کہانی آپ کو سپورٹ کریں گے پس ہی آپ نے بہت خصورت کردار لکھیں آپ کا اپنا پسندیدہ کردار کونسا ہے ویسے تو میرا خال ہے رائٹر سے پوچھنا تھوڑی زیادتی ہوگی لیکن پھر بھی تھوڑا ختیجہ دیکھیں میں کوئی ڈاؤن ٹو ارت نہیں بن رہا اس چیز میں مطلب کوئی نہیں بن رہا لیکن میں آپ کو یہ بہت ہوا جب آپ لکھ دیتے نا مطلب مجھے ساتھ بات ہے اپنے پھر کرداروں میں جب میں وہ جب لکھ رہا ہوتا ہوں اس وقت ایکسائٹیڈ ہوتا ہوں بہت ان کے بارے میں جب لکھ لیتا ہوں کردار تو پھر مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں پھر مجھے لگتا ہے جو ایک اندر سے وہ جو وہ ہوتا ہے نا ان کے لیے ایک محبت یا ایک ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی پھر آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو بہت زیادہ نا اس میں وہ فلوز نظر آ رہے ہوتے ہیں مجھے تو ہمیشہ نظر آتے ہیں مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہاں وہ ایک کردار ہے جو کوئی بہت بڑا کردار ہوتا ہے جو شاید میں بھی کل کئی بیٹھا ہوں آپ صرف فخر سے کہوں گا ہاں یہ کردار ہے جو مجھے لیکن وہ کردار سچ مچ ابھی تک نہیں آیا مطلب مجھے لگتا ہے کردار ہیں یہ سارے کردار ہیں ان سے میں نے محبت کیے ان سے میں نے محبت کیے جب ہی تو وہ تخلیق ان کی ہوئی ہے نا جس چیز سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو تخلیق کرتے ہیں پھر آپ تو بات یہ ہے کہ مجھے ابھی تک لگتا ہے کہ جو کردار میں نے کیا ٹھیک ہے میں نے اپنے دور پر انہیں بہتر کرنے کی کوشش کی اپنے حساب سے میں نے ان میں کچھ جان ڈالنے کی کوشش کی لیکن ابھی وہ کردار نہیں آیا زندگی میں جس کو میں کہوں کہ ہاں یہ وہ کردار تھا جس نے مطلب مجھے بالکل اپنی گرفت میں لے لیا میری دل کی ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے اللہ تعالیٰ آپ کا ہر پروجیکٹ جو ہے اس میں آپ کو بہت ساری کامیابیاں ملیں آپ نے ٹائم نکالا اور پھر یہ تیکنیکل پروبلم کی وجہ سے جتنا دسکنیکٹ ہوا اور اپنے ہی تحمل سے آپ نے کنٹینیو کیا جو آپ کی طبیعت میں ہوں نہیں معاف نیجے میں اتنا تحمل مزاج ہوں نہیں بالکل بھی آج میں تحمل مزاجی کا مظاہرہ کر رہا تھا اس کی وجہ آپ ہے بہت مہربانی وجہ تم ہو بہت مہربانی